جوستو اس وقت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے پلس میری جمعیداری ہے کہ یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بنائیں کیوں کیونکہ پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں پڑھاتے پڑھاتے پچھلے اٹھارہ بیس سالوں میں بہت بچپن سے ہم نے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا تو کام کو کرتے کرتے جو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ا اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ جاتی ہے تو میرے حساب سے اگر میرے بھائی یہ دس ہزار لوگ ویڈیو دیکھتے تو اس میں سے اگر سو لوگ بھی فالو کرتے ہیں تو ان سو لوگوں کی جندگی پہ بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ہمیشہ ہارڈ سکلز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بھائیہ اگر بائی چاہز ہم کمپیوٹر سائنس سے بھی اسی کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے پروگرامنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کمپیوٹر سائن نکل جاتے ہیں جیسے کسی بھی فیلڈ میں ہو جیسے ہم یہاں پہ پڑھا رہا ہیں یوٹیوب پہ بھائیہ ڈیجیٹلی ہم آپ کے ساتھ میں جھوڑے ہوئے ہیں یا پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ میں ساٹھ اسکلز ہونی بہت ضروری ہے کیونکہ ساٹھ اسکلز کیا ہے جو آپ کو سپورٹ کریں گی جو آپ کی ہارڈ اسکلز ہیں جو آپ جس کے اوپر کام کر رہا ہو انہیں سپورٹ کریں گی تو کون سی ساتھار اسکلز ہونے والی ہیں ایک ایک کر کے بتائیں گ پوری ویڈیو سمجھانے والے ہیں تو بھائیا چلو شروع کرتے ہیں بلکل بھی ٹائم خراب نہیں کرنا اور پوری ویڈیو دیکھنا بھائی ٹیک سب سے پہلا میرے بھائی جو میری سمجھ میں آیا جندگی میں وہ ہے کمیونکیشن سکل کمیونکیشن سکل کیا ہوتی کمیونکیشن سکلز کا مطلب ہے باتچیت کرنے کا طریقہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جروری نہیں آواج بھاری ہو ہلکی ہو اس سے مطلب نہیں ہے اب سر جی ہم کیسے سیکھیں گے تو کئی بار میرے بھائی ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہی بچوں کے ممی پاپا آتے ہیں تو اگر ہم بہت پریشان بھی ہیں تب بھی ایک جھونٹا دکھا کرنا پڑتا ہے جھونٹی سمائل لے کیا نہیں پڑتے آرے سر دی کوئی دکھنے بچہ ہے بیٹ دیجئے کہ ہم دیکھ لیں گے کوئی سمجھ میں نہیں ہے یہ سب کمیونکیشن سکلز کے پارٹ ہیں کس طریقے سے آپ لوگوں سے کمیونکیٹ کر سکتے ہو کس طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہو اس کے اوپر کام کرو سر جی کیس کیسے کر سکتے ہیں بیسے ہی ہم بہت جلدی ایک ویڈیو لانے والے ہیں کمیونکیشن سکلز کے اوپر لیکن الگ سے سلچ کرو نا کمیونکیشن سکلز کیسے اچھی کریں کوئی کتاب ہے اسے مغال ہو سو روپے دیڑھ سو روپے دوزو روپے کی اسے پڑھو اپنے آپ سے باتچیت کرو ویڈیوز بنا سکتے ہو بناو بھلے ہی پبلک نہ کرو اپنے آپ دیکھو بیڈ کے مجھ میں اور اچھا کیا کر سکتے ہیں سیسے کے سامنے کھڑے باقی بات سب ختم ہو گئی جیسے مالی آپ کا کوئی بجنس ہے اور آپ اپنی بات سمجھا ہی نہیں پا رہو کمیونکیٹ ہی نہیں کر پا رہو تو اگر کمیونکیشن سکل آپ کے اچھی نہیں ہے تو بھائی آپ کا لگ بگ بیس سے تیس پرسیٹ بجنس بھائی سے ہی ختم ہو گیا بھائی ٹیک تو کمیونکیشن سکل اچھی ہونے چاہی ہے یہ پہلی بات دوسرا ایموشنل انٹیلیجنس جب ہم بہت چھوٹے تھے میرے بھائی تب بہت زیادہ ہم نے بار بار نہیں کہ جرہا سا کسی نے رو دیا کے ایموشنلی بھائی بہرہ بن گئے بہرہ نہیں بننا دیکھو سامنے والے کی بات سننی ہے سامنے والے کو سمجھنا ہے لیکن ایموشنلی بے فکوف نہیں بننا ہے تو ایموشنلی مجبوط ہونا بھی بہت جروری ہے جیسے کئی بار ہم نے دیکھا کی بھائی آپ کا پتہ دلہ جو ہے کوئی بہت اچھا پیپر اور آپ کا تھی تیار کھڑے ہوئے اب کیا ہے پتہ دلہ انہیں کہہ دیا نانی کی تبیت خراب ہے ارے بھائی ٹ ٹھیک ہے تبیت خراب ہے جیسے ایک آج کی ریٹ میں بہت بڑی چیز ہو رہی ہے ہم آپ کو بتاتے سنو لڑکیاں جیسے ہی ٹویلتھ پاس ہوتی ہیں جیسے ہی ٹویلتھ پاس ہوتی ہیں دوبارہ سے ہم اس لائن کو بول لیں دھیانتے سننا آج کی ریٹ میں کیا ہو رہا ہے جیسے ہی لڑکیاں ٹویلتھ پاس ہوتی ہیں ان کے گھر والے انہیں ایموشنلی بھائیہ پریشان کرتے ہیں کہ بیٹا تمہارے جو پیتا جی ہے ان کی تبیت نہیں سہی رہتی ہے وہ بہت پرشان رہتے ہیں برات کر لو اب لڑکیوں کا ایڈمیشن ہوا ہے بی اے میں یعنی ان کی یہ سترہ اٹھارہ سال اور ان کے لڑکا کم سے چاہیے بیل سٹل سرکاری نوکری والا لڑکا چاہیے اس کی یہ جوتی اٹھائی سال انتیس سال تیس سال اسی وجہ سے بہت زیادہ براتوں میں نہیں جاتے اس کا کارن یہی ہے کہ بھئیہ لڑکیوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کر آکے جب دستی ان کی برات کر دی گئی اور اس کے بعد لڑکا ایک موٹا تاج ایموشنلی بھی آپ کو مجبوط ہدا پڑے گا برنہ میرے بھائی جندگی میں بہت آگے نہیں جا پاؤ گا یہ بہت سمجھ لینا مینجمنٹ بہت امپارٹنٹ ہے ڈیلی شام کو جب سو ویڈ کے تو سوتے سمائے کہ انیلیسیس کرو ویڈ کے ہم نے دنبر میں کرا کیا جروری نہیں پین پیپر لے کے بھائٹو ایسے ہی بھائٹو کہ آج ہم نے دنبر میں کرا کیا یار کیا ہم نے کچھ ٹائم کا استعمال کر بھی بایا یا نہیں کئی بار تو ایک چیز اور ہوتی جو ہم نے سیکھی ہے کئی بار دو چیزیں آپس میں کریش ہوں گی یہ پیپر پڑ گیا یہ پیپر بھی پڑ گیا یہاں پہ کسی شادی پڑ گ اسی بات اگر دونوں چیزیں آپ مینج نہیں کر سکتے ہو تو ایک چیز چھوڑ نہیں پڑے گی تو سکون سے بیٹھ کے دیکھو کی کیا میرے لئے شادی امپارٹنٹ ہے کسی کی یا کیا یہ پیپر امپارٹنٹ ہے اگر تمہاری سگی بہین کی شادی ہے جندگی میں ایک ہی بار آنی ہے تو میں لگتا ہے یار پیپر چھوڑ دیں گے امپرومنٹ دیں گے تو زیادہ ٹینچن نہیں لینی ہے ٹھیک ہے پیپر چھوڑ دیا بارات کی اپنی تیاری کر رہا ہے فل موچ کا ٹی فستے ہوئے نظر آتے تو بھئی آپ کو کمینکیشن سکل بہت اچھی کرنی ہے باتچیت اچھے سے کرو لوگوں سے ایموشنلی تھوڑا سا مجبوط ہو یعنی دادی نے کہہ دیا کہ ہم اپنا پر پوتا دیکھنا چاہتے ہیں برات کر کے بائٹ گا تم بیس سال کی ایج میں ٹائم منیجمنٹ بہت امپارٹنٹ ہے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد پرابلم سالونگ جندگی میں دیکھو چاروں طرف آپ کے کیا سمجھیں اگر ایک بھی پرابلم آپ نے سالف کر دی یہ ویڈیو میں آپ ایسی پڑھا رہا ہے کیا کر رہا ہے پرابلم ہی تو سالف کر رہا ہے یا آف لائن میں پڑھا رہا ہے کیا کر رہا ہے پرابلم ہی تو سالف کر رہا ہے یوٹیوب آپ تک کانٹینٹ پہنچا رہا ہے کئی سے انٹرٹینمنٹ کے جریہ ہے ایجوکیشن کے جریہ ہے کیا کر رہا ہے آپ کی پرابلم سالف کر رہا ہے بہت سارا پیسہ لوگ کمار رہا ہے یوٹیوب بھی کمار رہا ہم لوگ بھی کمار رہا ہے سب لوگ کمار رہا ہے تو پرابلم سالف کرنے کی کوشش کرو بھی ہے اگر ایک بھی پرابلم آپ کا سولپ کر پائے اتنا سا بھی حصہ اس کا سولپ کر پائے تو بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے ایڈپٹی بلیٹی ایڈپٹی بلیٹی کا حمل ہوتا ہے سمائے کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا برنہ آپ مارکٹ سے باہر ہو جاؤ گے جیسے اب دیکھوں والی پرانے جمانے میں لوگ صرف بیسی کر کے فل باوکال میں رہتے تھے صرف سرکاری نوگری کی تیاری کری سب کچھ بلکل آسان ہوتا تھا چیزیں ہو جاتی تھیں آج کل اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا سکھو لرننگ کو لگاتر بڑھاتے لو لرننگ بڑھے گی ارننگ بڑھے گی ہمیشہ گھتے ہیں لگاتر سیکھتے ہو یہ قابل پنتی نہیں ہم تو بہت بڑے ماشٹر ہو گئے ہم بہت بڑے قابل ہو گئے ہم بہت سیر کے جتنے بڑے بڑے آف لائن ٹیچر سب کا نمبر ہے انہوں نے ہم سے اپروچ کیا کئی بار سٹارٹنگ میں لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا ہم دیا رہا ہے تو یار اپنا بہوکال پناہیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب تورانت کسی بچے کا بھی میسیج آتا جو جس نے بھی شروعات کری ہے پڑھا رہا ہے کوشش کرتے ہیں اس کا ریپلائی کریں بلکل جس سے کرتے ہیں جی سر جی بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائی کولیبریشن کولیبریشن جو ہے کولیبریٹ کرو کومپٹیشن سے اچھا ہے کولیبریشن آپس میں لڑے مرے جا رہا ہے تیسرا آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے اچھا کولیبریٹ کرلو ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرین شیئر کرو چیزیں بتاؤ اور لوگوں سے سمپرک میں آؤ خاص کر کے ان لوگوں کے جو آپ کی فیلڈ کے ہیں اگر آپ آپ کی فیلڈ کے لوگوں کے سمپرک میں آتے ہو اس بات کی گیرنٹی اگر وہ گروہ کر رہا ہے آپ بھی گروہ کرنا اسٹارٹ ہو جاؤ گے تو کولیبریشن بہت ایمپورٹنٹ اس کے بعد لیڈرشپ یہ کوالیٹی اپنے اندر جنور لے کے آؤ بچپن سے ہمیشہ میرے اندر یہ کوالیٹی رہی ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں اگر میرے گھر پر بادلہ دعوت بھی ہے تو ہم پانی سرب کریں گے ہم کھانا سرب کریں گے ٹھیک ہے باہر سے کچھ لے کہ آنا ہے تو ہم لینے جائیں گے کوئی ملے ٹیچرز دے کی پارٹی یہ چھوٹی ہم اسے منیج کریں گے کہیں پہ کوئی سٹیج سمالنا ہم جائیں گے ہم آنکرنگ کریں گے بہت چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آپ آگے بڑھ کے سمال سکتے ہو مرچہ باقی لوگ آپ کو فالو کریں گے تو لیڈرشپ اگر آپ سیکھ لیتے ہو تو یہ چیزیں بدل سکتے ہیں اور آخری میں نیگوشیشن کا مطلب ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا نے کہا اور آپ نے مان لیا نہیں تھوڑا اپنا دماغ لگاؤ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرو لوگوں کو انفلینس کرو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ اور اچھا ہو سکتا ہے اس سے اچھا کچھ کر سکتے ہو تو نیگوشیئٹ بھی کرنا سیکھو برنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی بات مانتے مانتے بھئی پتہ نہ کہا پہنچ جاؤ آپ سمجھ گئے تو یہ کچھ سات آٹھ سوفٹ سکلز ہیں جنہیں اگر آپ سیکھ لیتے ہو تو باقی میں آپ کے کام میں آئیں گی جیسے سب سے پہلے کمیونکیشن سکلز لوگوں سے باتچیت اچھی ہوگی ایموشنلی آپ مجبوط ہو جاؤ گے ٹائم اگر آپ نے منیج کرنا سٹارٹ کر دیا تو پروبلم کو بھی آپ سالو کر پاؤ گے چیزوں کو ایڈاپٹ کر پاؤ گے لوگوں سے کولیبریشن ہوگا اور بھئی آپ ایک اچھے لیڈر بن کے لوگوں سے نیگوشیٹ کرو گے انہیں انفلونس کرو گے اور جندگی میں آگے بڑھ پاؤ گے امید کرتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اس میں سے کتنی ایسی سکلز ہیں ان آٹھ میں سے جو آپ لگ بگ فالو کرتے ہو کومنٹ کر کے بتاؤ بھئی دیکھ دیکھ کتنے لوگ کومنٹ کرتے ہیں اور کتنی سکلز بچوں کے پاس میں ہیں پہلی بات دیکھ رہا ہو تو فالو کر لو انسٹاگرام پہ ان کے شورٹس بھی ہم ڈالتے رہتے ہیں تو بھئیہ وہاں پہ بھی جا کے فالو کرنا بی ڈکیڈین کو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے والد